لیسکو کے فیڈر میں فنی خرابی پیدا ہونے کے باعث لاہور ائرپورٹ پر بجلی کی سپلائی 48 منٹ تک منفتہ رہی جسے ائرپورٹ میں تاریکی میں ڈوب گیا عملہ مسافروں کو بورڈنگ کارڈز ہاتھ سے تیار کر کے جاری کرتا رہا اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ 48 منٹ رہی 6 بج کر 13 منٹ پڑی صورتحال پیدا ہوئی تھی مزید جانے کے ہمارے نمائندے نبیل ملک ہمارے ساتھ موجود نبیل کتنی دشواری کا سامنا رہا مسافروں کو عملے کو استعمام صورتحال میں بجلی بندش کے ویسے مسافروں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ مسافر جو کتار در کتار اپنے بورڈنگ پاسز کے حصول کے لیے ائرپورٹ پر موجود رہے ان کو بگت پر بورڈنگ پاسز جاری نہیں کیے گے اس طرح آمد و روانگی لاؤنجز میں جو مسافر اپنی امیگریشن کے لیے کتاروں میں کڑے رہے ان کا امیگریشن سسٹم بند ہونی کے ویسے ان کی بروقت امیگریشن بھی نہیں کی گئی اور صرف یہی تک نہیں بلکہ جن مسافروں نے اپنا سامان عملے کو جمع کروا دیا ان کا سامان جہاز تک پہنچانے کے لیے بھی بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اچانک بچلی کی بندش کے ویسے جو سامان لانے اور لے جانے والی الیکٹرونک بیلٹس ہیں وہ بھی اچانک بند ہوں گی جس کے ویسے ان کو بحال کرنے میں اور بچلی کی سپلائی دوبارہ سے ان تک پہنچانے میں کافی وقت لگا اسی کے ساتھ جو لاہور ائرپورٹ کی لکھتے ہیں وہ بھی اچانک بند ہوں گی جس کے ویسے اکہ دکہ مسافر اس کے اندر پنس بھی گئے لیکن یہ عملے کے جانے سے بچلی کو بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے اور مسافروں کو پاہر نکر لگیا اور یہ صورتحال تقریباً اٹھالی اس منار تک برقا رہی نبیل ملک بہت شکریہ نبیلہ